موسیقی السلام علیکم حاضر ہیں تابندہ کے کٹن سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ہستا مسکراتہ رکھے اور آپ کے کٹن کو ہمیشہ آباد رکھے آج تابندہ کے کٹن میں بننے جا رہا ہے سٹو سٹو بہت سے طریقوں سے لوگ بناتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بہت ہی اچھا طریقہ اس کا اچھی سی ریسپی دینے والی ہو تو آپ نے تمام انگریڈینٹس کو بہت اچھے سے فالو کرنا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اسی تردیب سے آپ نے کر کے سٹو کو ریڈی کرنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس طریقے کے اوپر عمل کر کے سٹو کو بنائیں گے تو آپ کا سٹو انتہا ہی شاندار اور مزیدار ذاکیدار بنے گا اور بہت تعریفیں وصول کرنے والے ہیں اس سی ریسپی کو بنانے کے بعد ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں سٹو میں ڈلنے والے انگریڈینٹس کی طرف انگریڈینٹس بہت ہی سیمپل ہے اور ریسپی بننے والی ہے بہت ہی مزیدار ابھی جو اس کے گوشت ہم نے لے لیا ہے ون اینڈ ہاف کیجی اور اس کے اندر جو مسالہ جاگ جانے والے ہیں اندر گوشت کے ابھی ارلی سٹیجیس پہ مسالہ جانے والے ہیں ان کے بارے میں ابھی آپ کو میں بتا رہی ہوں پھر آہستہ آہستہ جو انگریڈینٹس ہم ڈالتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی جائیں گے ابھی صرف میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ون اینڈ ہاف کیجی ہم نے بیف لے لیا ہے اور اس بیف میں اس کے اندر سٹارٹ میں جب ہم نے سٹارٹ اسٹو کو تو اس میں جو انگریڈینٹس چاہیں گے وہ ذرا چیک کر لیں تین ادھر پیازے نے لیا ہے میڈیم سائز کی اور اس کو ہم نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے ایک پورا لہسن کا پیس لے کر ہم نے اس کو پیل کر کے رکھ لیا ہے یہ لیا ہے ہم نے ادھرک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ہے یہ باریک سی کٹنگ میں کاٹ کے رکھ لیا ہے ساتھ ہی اس میں جانے والے ہیں یہ مسالہ پھوش مسالہ جو اندر ابھی جائیں گے نمک ہے اس میں ایک چمچ کالی میچ ایک چمچ بڑی لائچی پانچ ادر حلدی ایک چمچ اور جو کٹاوہ مسالہ میں آپ کو بتاتی ہوں زیرا دھنیا اور ریڈ چلیز ان کو ہم نے توے پہ بھون کر اور پھر ہم نے اس کو ٹھڈا کر کے اس کو ہم نے ٹرائن کر لیا تھا میں بنا کر ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں یہ مسالہ میں یوز کر رہی ہوں تین ادر چمچ لے رہی ہوں اور یہ دارچینی دارچینی میں تقریبا اس طرح سے تھوڑی سی دارچینی ایک چمچ کے برابطوں ہوگی یہ میں لے لیا دارچینی یہ سب انگریڈینس جانے والے ہیں گوشت کے اندر ارلی سٹیجیز پر اس کے بعد جو چیزیں جائیں وہ بھی ہم سات سات آپ کو بتاتے جائیں سات ہی دو کفگیر اس میں جا رہا ہے آئیل اب یہ گوشت لے لیا ہے ہم نے آئن اینڈ ہاف کیجی یہ دیکھ چکتے ہیں آپ اور یہ دو کفگیر ہم لے رہے ہیں اس میں آئیل یہ لے آئیل یہ اور آئیل 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 لے رہے ہیں اس کے لئے پیازیں جو ہم نے کٹنگ کر رکھیں ڈال دیں گے اس کے اندر جو ہم نے لہسن لیا تھا پیز کر کے رکھ تھا وہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا سارا کا سارا جو ہم نے ادرق لیا تھا ادرق بھی سارا سارا اس ہی میں چلا جائے گا اب ہم جو سلکے مسالے ہم نے آپ کو بتایا تھے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا حلدی پیسا خوٹا دھنیا زیرہ اور سرک میرچے دارچینی کالی میرچے نمک اور بڑی الائچی اور یہ سب جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ اب ہم سارے مسالے one by one اس کے اندر ڈال دی جائیں گے یہ مسالے سارے چلی چلی گئے یہ سارے مسالے اس کے اندر چلے گئے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی ڈال کر تاکہ گوش اس میں گل چاہے اور ہم کوکر کو کر دیں گے پانی اور کوکر بان کرنے کے بار اس کو ہم گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے 45 من 45 من ہو گئے تھے اور گل چکا تھا اور ہم نے یہ shift کر دیا ہے اب اس کڑھائی میں shift کر دیا ہے اب ہم ہم نے میس انگریڈینٹس اس کے اندر جیسے ہم نے بتانے لگی ہوں آپ کو اب ہم نے لے 1,5 کھلو کے قریب پیاد اور 1,5 کھلو کے پیاد میں 1,5 کھلو گوش میں لی ہے 20 یہ دیکھیں 1,5 کھلو ہے اور 1,5 کھلو ہی میں لے لی پیاد اس کو میں لچھو کھلو کر لیا کھلو کرنے کے بعد ہم اس شیفٹ کر دیں گے اس والی گوش میں 45 من شکر میں دیکھ گھلا لیا ہے اب ہم شیفٹ کریں پیاد کو اس کو ہم 5 من یا 7 من کے لیے دیکھیں گے بس گھلنے کے لیے تھوڑ دیں گے اور یہ جیسے ہی گھلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کا next sowsis اب next ingredients ہم اس میں کھونٹو سکھنے والی ہم 1.5 کلو گوش میں 20 میں ڈال کا ڈلجی سکھنے کے لیے وہ ہماری گرچو کیا اب میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے وہ گھلی ہوئی ہے اب next ingredients جو اس کے اندر جانے وہ کریے باری باری کر لیے ہری میجو کی باری کر کر لیے ہری جانیوں کو بھجھو کر ہم نے ساہ کر کھر لیے دہی اس پیاری لے مدل جانے 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 جائیں گے تماؤر ingredient اندر ہم اندر تماؤر اور ہری میجو دہی جائے پیاس گل تین چیزیں اس کے بعد ہمیں دلیں گے اس کے بعد ہمیں دلیں گے اس میں ہرا دھنیا اور پسا ہوا گرم مسالہ تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری کٹھائی میں ہماری پیاس نظر آ رہی ہے ماشرنا ماشرنا پیاس دلتی ہے اور اچھے سے طریقے سے اور ہم اس میں دل دلیں گے یہ تماتر جو ہم نے کٹنگ کی ہے تماتر بھی ہم اس میں سارے دل دلیں گے ہم اس میں سارے دل دلیں گے اور جو ایک پیانا دہی ہم نے سکتا رکھا ہوا ہے وہ بھی ہم یہ بیٹے یہ پیٹاوہ دہی رکھا ہے یہ اب ہم اس کے اندر سارے ملکس کر دے گے پوری پیانے دہی سکتا رہ گئے آپ ہم اس کو کوڑکا کریں گے چلائیں گے اور اکھوکے ہکنڈ 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 دے گے بنائی ہو رہی ہیں بنائی ہو رہی ہے اور بنائی ہمیں تقریباً چاہتے پانچ میں بھی سکتا رہی ہیں اگر ہم بنائی ہو کریں گے تو کچھا پندائے جائے گا اور پھر ضائقہ نہیں رہے گا آپ کی اسٹو میں اسٹو میں جب پیاز ڈالتے ہیں تو کیونکہ وہ کچھ پیاز ہوتی ہے اور اوپر سے ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا اس 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 سٹیٹ پہ آگے اس کی بھرائی کرنا ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ نظر بھی آرہی ہوگی یہ پیاز یہ دیکھیں ثابت پیاز نظر آرہی ہے اپنی پیاز اس میں نظر آنی چاہیے یہ نظر آرہی ہے یہ دیکھیں اسٹو کا اس میں یہ اس طرح کی پیاز تھوڑی چی نظر آنی چاہیے لیکن بنائی بھی مکمل ہوئی کر رہی ہے یہ دیکھیں ہم بنائی کرتے ہیں ہاتھ میں تقریباً ہمیں بنائی کرتے ہیں ہاتھ میں دیکھیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ادرف ہم نے اس میں کاٹ کے رکھی ہے سوڑی کی ہم نے لینی ہے اس میں دو تین ہری مچے مزید اور یہ ایک گڑڑی جو ہم نے آپ کو دیکھائی ہی ہرے زمین کی کاٹ کے رکھی تھی وہ سکھا رہی ہے اب ہم اس کے اوپر سپرنگ پیاز نظر آنی چاہیے یہ لاکھ ہو گئے نہیں یہ اس پہ آئے گی کوئٹ سمیل اس کے اندر بہت ہی زائقہ اس کی دیکھیں کوئٹ سمیل یہ ڈال دیا ہمیں ہم تھوڑا سا ہم سپرنگل کریں گے جڑھا مستانی یہ ڈال دیا اسے لائے سی آگ کر کے بلکل ہم ہلکی کر کے اس کو سکرنگ دیں گے اور 5 ملٹ کے لئے اس کو ہم لگا دیں گے ہم لگا دیں گے ہم لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو چلائیں گے اور پھر ہم اس کے لاس مومنٹ بھی آپ کو دکھائیں گے گزر چکے دیکھیں اوائل چوڑ دیا اپنا اور ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا تھا ریڈی ہو چکا ہے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے لائم ٹائم اور اب ہم سب اس کو کرنے والے ہیں انچوائے آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بنائیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو کھلائیں اپنے بھائیوں کو کھلائیں اور مزے کریں انچوائے کریں اس کے لاس مومنٹ میں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ دیکھیں جی گوڈ لوکنگ اس ٹو ریڈی ہے اور لنچ پہ سب اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے ہیں تیار کیونکہ خوشبو اتنی ہے اور سب کو کر رہی ہے تانگ تو بنائیں آپ آپ بھی اور انچوائے کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور ہمیں شیئر کرنا اور ہمیں کومنٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں ملیں گے نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ